ہلو دوستو کسی آپ میں دیکھیں سب لوگ اچھے ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ کا فنڈا دوستو آج میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ایک فرنٹ لوڈ واشنگ مشین ایل جی کی فرنٹ لوڈ واشنگ مشین ہے ٹو این ون اور آپ کو پتا دو اس واشنگ مشین کے اندر جو پروبلم ہے وہ انلیٹ وال کی ہے ٹھیک ہے دوستو ویڈیو میں پورا بنے رہے ہیں بہت اچھے سے سمجھاؤں گا اور ایک ایسا فالٹ اس کے اندر ہے جو ہمارے پاس جو مطلب جو فالٹ آیا ہے تو یہ اس مشین پر کئی ٹیکنیشن آئے ہیں اور وہ جواب دے کر کے گئے ہیں ٹھیک ہے فالٹ کچھ بھی نہیں ہے کہ انلیٹ وال خراب ہے لیکن آپ سوچے گئے کہ مطلب اس کو ٹیکنیشن کیسے چھوڑ کر چلے گئے تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوستو یہ جو انلیٹ وال ہے ابھی مارکٹ میں نہیں ہے مشین جو ہے وہ نیو موڈل ہے ٹھیک ہے تو یہ انلیٹ وال ابھی مارکٹ میں نہیں ہے اس لئے اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے سرویس سینٹر پر بھی یہ ٹرائی کی ہے ہم لوگوں نے بھی ٹرائی کی ہے لیکن نہیں مل رہی ہے اور جو یہ انلیٹ وال ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل ڈالا ہوا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ کیمیکل اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے یہ انلیٹ وال کی جو پلاسٹک ہوتی اندر کی وہ گھل گئی ہے اور اب یہ کام نہیں کرے گی ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتا دو اگر آپ کو آپ کے سامنے کبھی ایسا فولٹ آئے آپ کو اس کو چالو کرنی ہے تو آپ گرم پانی سے اس کو چالو کر سکتے ہیں کوئی کیمیکل ایسا نہ ڈالے ہر پیک آپ ڈال سکتے ہیں اس سے کوئی ہو نہیں ٹھیک ہے دوستو تو آج میں اس ویڈیو میں کیا کروں گا آپ کو دیکھو مشین بھی پہلے چلا کر کے دکھا دیتا ہوں ہم نے مشین کو کر دیا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کو اس مشین کو اس فولٹ کو کیسے ٹریس کرنا ہے اس فولٹ کو کیسے کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیسے آپ کو اس مشین کو چالو کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے کچھ نہیں ہے تو ویڈیو میں پورا بنے رہی ہے دوستو میرا چینل پر نئے آئے تو میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں ٹھیک ہے دوستو اور میرا کام آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں بھی آپ ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں ہم نے مشین کو چالو کر دیا ہے پانی لے رہی ہے مشین تو کیسے چالو کیا ہے کس طرح سے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو میں پورا بنے رہی ہے دوستو دوستو میرا چینل پر میں نے پہلے بتایا کہ ہر طرح کی ویڈیو ملے گی ٹھیک ہے جیسے ایسی فریج واشن مشین ڈش واشر مائکرو ویب ٹھیک ہے تو جس چیز کے آپ کو کوئی بھی پرولم ہے آپ کمنٹ کریں سویان کی بھی آپ کس طرح کیے اس ملینت لوکی پوراہدو سے پہلے میں آپ کے مشین کو کمپلیٹ چلا کر دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کو بتاتا ہوں مشین را میں نے کیا گیا خواہد شوش پڑا ہوگا جاء پر پانی اور نمائی ہے دیکھیں پیچھے آپ جوئنٹ دیکھ رہے ہوں گی یہ جوئنٹ لگایا ہے دو پائپ ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ کو اس مشین کو شالو کرنا ہے پانی وہاں سے کھلا ہوا ہے یہاں یاد رہے جو آپ پوائنٹ لگاؤ گی وہ لکیج نہ رہے ایر نہ لے پائپ ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھ رہے ہیں نہیں تو آپ کے مشین کام نہیں کری اور ان لیٹ وال دکھا دوں میں ایک ہمارے پاس تین کن لیٹ وال ہے اور ایک دو کن لیٹ وال ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ان لیٹ وال لگا لینی ہے ایک تین کی اور ایک دو کن ہے جو پانچ والی ان لیٹ وال تھی ہماری یہ بھی ایسی میں ہی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے اور اب ہم نے یہ لگائی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے لاٹ وال ہم نے ہٹا دیا ہے ٹھیک ہے تو پوائنٹ کیسے لگانے وہ بھی میں آپ کو کو بتا دیتا ہوں جو سائیڈ والے دو ہیں ٹھیک ہے تو وہ دو والی میں لگانے ہی باقی جو تین بچیں گے وہ آپ کو لگا دینے ٹھیک ہے جیسے تین بچیں اور سیمپل کنکشن ہے کنکشن بھی آپ کو چھیڑنے نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو پائپ ہے وہ پائپ دھیان سے لگائے جو مطلب جیسے یہ لگا گیا ہے اسی طرح آپ کو پائپ لگا دینے کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل آسانی سے آپ کی مشین چلے گی بہت اچھے سے ورک کرے گی ٹھیک ہے دوستو ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک بار پھر سے چلا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے واش موڈ میں نے آپ کو چلائی تھی ابھی میں سپین میں بھی چلا کر دکھاتا ہوں پرو پر طریقے سے مشین کام کر رہی ہے پانی بھی نکال رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں سپین پر بھی چلا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میرے چنل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو کیسی لگی دوستو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں ٹھیک ہے اور آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے کس چیز کے اوپر ویڈیو بنانی وہ مجھے اگتا دے میرے چکل پر سبھی طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گے آپ کو جیسے فریج ایسی واشن ماشین ڈش واشن مائکرو ویب ٹھیک ہے اور ہر طریقے کی ویڈیو آپ کو ملے گی ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارا سپین موڈ بھی چل چکا ہے ٹھیک ہے اور کام ہماری ماشین بلکل پروپر طریقے سے کر رہی ہے دھیاد رہے جب بھی آپ ان لیٹ وول لگائے تو ان کو ایک ایسی جگہ فکس کر دے تاکہ وہ ہی لینا ٹھیک ہے اور پائپ نہ دے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری موٹر چل رہی ہے یعنی سپین موڈ میں بہت اچھے سے چل رہی ہے ٹھیک ہے ابھی اور بھی آگے میں دکھا دیتا ہوں بہت اچھی طریقے سے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں ہماری سپین چل چکے بہت اچھے سے ٹھیک ہے تو سمپل سا کام ہے دوستو ایک دو کن لیٹ وول لگانی یا اپنے ایک تین کی لگانی ہے ٹھیک ہے اور کنکشن کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ اس کن لیٹ وول جو ہے ہمیں مل نہیں رہی تھی اور ابھی دوستو میں اس کو پیک کر دیتا ہوں کیونکہ موسم بہت خراب ہے پہاڑی ایریا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو بھارش آتی رہتی ہے اس وجہ سے میں تو فٹا فٹ میں اس کو پیک کرتا ہ پھر اپ کو چلا کر دکھتا ہوں دو ایک بار پھر سے پانی لے رہی ہے کتنے اچھے سے ہماری مشن چل رہی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھئے اب میں اس کو پیک کر دوں پھر آپ کو چلا کر دکھتا ہوں ڈیک ہے مشن ہماری پیک ہو چکی ہے کاشین ہماری پانی بھی لے رہی ہے دیکھیں ٹھیک ہے رننگ کنڈیشن میں بلکل چال ہوگی اور ڈن ہوگی بلکل ٹھیک ہے اور آپ کی مشن جیسے نہیں تھی بلکل سے ہمیں اسی طرح چلے گے بلکل اچھے سے کان کر دے گی ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اندر آپ کو کوئی بھی پرولم آئے کسی بھی پارٹ میں تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو کمنٹ کریں میں آپ کو ٹیلی گرام لنک دے دوں گا ٹھیک ہے تو آپ وہاں پر آ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں کوئی بھی پرولم ہو آپ بے فکر ہو کر کے ہم سے بات کر کے اور آپ کا جو بھی میٹر ہے وہ سال کر دیں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں آپ کو اگلے ویڈیو میں